اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت نیوز اردو تازہ ترین خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سسکرائب کریں سعودی عرب کی تازہ ترین خبریں ولی اہد کا طبی اہلکاروں کی مثالی خدمات پر اظہار شکریہ ولی اہد مملکت اور نائب وزیر آزم وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود نے شعبہ صحت عوديات سے مسلک تمام افراد کی قدمات کو سراتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا بحر اہمر میں حسیوں کی سرنگیں صاف کر دی گئیں باغیوں نے 171 سمندری بارودی سرنگیں بچھائی تھی سعودی عرب کے سرکاری ٹی وی کے مطابق عرب اتحاد کی فورسس نے حسی باغیوں کی جانب سے بحر اہمر کے جنوبی علاقے میں بچھائی گئی سمندری بارودی سرنگیں صاف کر دی گئیں عرب اتحاد کی فورسس کے مطابق صاف کی جانے والی سمندری بارودی سرنگیں ایرانی ساختہ صدف ہیں جنہیں نیول کمانڈ یونٹس نے صاف کر دیا ہے سعودی عرب میں 70 فیصد افراد کرونا ویکسین کے حق میں وزارت سہت لوگوں کی بڑی تعداد کرونا ویکسین کے حوالے سے مطمئن ہے وزارت سہت کے معاون سیکیٹری اور شعبہ متحد امراض کی کمیٹی کے رکھون ڈاکٹر عبداللہ الاسیری نے کہا ہے جو میں رات تک ایک لاکھ پچاس ہزار افراد نے کرونا ویکسین لینے کے لیے خود کو ریجسٹر کرا لیا ہے نیجی ٹی وی علیہ ریبیہ سے گفتگو کرتے ہوئے معاون سیکیٹری ڈاکٹر عسیری نے مزید کہا ہے کہ کرونا ویکسین کے حوالے سے کیے جانے والے سروے ساٹھ فیصد شہری اور مقیم غیر ملکیوں نے ویکسین پر اعتماد کا احضار کرتے ہوئے اسے کرونا کی وبا کے خاتمے کے لیے مفید قرار دیا ہے سیرین ائر کو سعودی عرب اور یو اے ای کے لیے پروازے چلانے کی اجازت فیلائٹ آپریشن کے لیے سیرین ائرلائن نے نئے تیارے لیس پر حاصل کر لیا ہے پاکستان کی سیویل ایوی ایشن ارثارٹی سی اے اے نے نیجی ائرلائن سیرین کو سعودی عرب اور متحدہ عرب امرات کے لیے پروازے چلانے کی اجازت دے دی ہے ملتے ہیں دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ